سیلری ایکسٹرہ ملنے والی تھی وہ نہ ہماری کٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے دو سال کے گناہوں کا معاف فرمات ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ اب یہاں پر بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ناؤز الحجہ کا روزہ رکھنا ہے یا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے اور یہ سوال مملکہ سے باہر سے لوگوں کا رہتا ہے حدیث میں جو لفظ ہیں وہ عرفہ کے دن کا لفظ ہے اور عرفہ کہاں پر ہے انڈیا میں عرفہ ہے پاکستان میں مدان عرفات ہے مدان عرفات کہاں ہیں مکہ میں حاجی کہاں اکٹھے ہوتے ہیں مدان عرفات میں جس دن حاجی مدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے ان کے لئے تو انعام و اکرام کی بارشیں ہیں اب جو غیر حاجی ہے جو مدان عرفہ میں نہیں پہت سکا اس کے لئے بھی یہ ہدیہ ہے مالی کے طرف سے کہ تو مدان عرفہ میں تو نہیں پہت سکا لیکن باہر رہ کر اگر تو روزہ رکھ لیتا ہے غیر حاجی عرفہ کے دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو مالی کس ایک روزے کی وجہ سے اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے